اسلام علیکم ارنائی گیزر لے گا رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک تو ہم اس گیزر کے بارے میں آپ کو بتائیں گے دوسرے یہ فارسل گیزر ہے ٹھیک ہے اور یہ گیزر کی ہم ساری قوالٹی بتائیں گے کہ آپ جب بھی کسی جاپانی گیزر لیں گے تو آپ وہ ایک تو کس کمپنی ہے گیزر لینا چاہیے گیزر لینے سے پہلے آپ نے کن کن چیزوں کا خیال رکھ رہا ہے کہ گیزر ہمارا جائنہ لینے سے پہلے کیسا ہونا چاہیے اب یہ فارسل گیزر ہے اور جس بھائی کو چ عبتہ کر سکتا ہے اور اس یہ بلکل جینا نیو کنڈیشن میں گیزر ہے جاپانی گیزر ہے اور یہ رینائی موڈل کے اندر جیسے رینائی کے گیزر ہوتے ہیں اسی موڈل میں سے یہ کمپنی کا نام ہے ہم اس کو کھول رہے ہیں سارا ماں آپ کو پھر اس کو کھول کے دکھائیں گے یہ بلکل فریش آلت نہیں ملے گا آپ کو نیو کنڈیشن میں تھوڑا سا استعمال ہوا ہے مگر جس کے اندر کے سپیر پارٹس ہیں یہ بلکل جینا نیو کنڈیشن کے اندر ہیں اس کے دو پینچے ایک کھول لیں ہم یہ دیکھو یہ بلکل نیو کنڈیشن میں ملے گا وہ یہ اس کے اندر انہوں نے اس کا سرکٹ ڈائیگرام سارا دیا ہوا الیکٹرکل ڈرائنگ یہ ساری انہوں نے دی ہوئی ہے اس کے اندر اس کو دیکھ کے آپ سارے لیمٹ سوچ بغیرہ کو بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھو بالکل نیو کنڈیشن میں ملے گا یہ آپ کو اس کی ٹینکی بھلکل فریش اندر دیکھو بھی زنگ نہیں یہ گھرے ہوں یہ برنلے یہ سٹیل کا ہے دیکھ رہے ہو یہ مگنٹ سٹیل ہے تو یہ lim connection اور یبکل اور يوم اچی ہے اس میں جو main چیز ہے سب سے сообщ is This which is going to the jeepреد پانی براسو کا وال别 include دیکھ رہے ہو اس سارا جو وال different را ہے یا غرب ی segur آنکہ ہے اسی یہ چیز بھی آپ نے دیکھ رہی ہے کہ یہ پلاسٹک کا نو اور بلاسٹی کا بھیéo گی توجہ ہے تو یہ جو ہم سے آپ становا لیں گے اس انتر ہی غرب تو دوسرا یہ کہ یہ کا آنت والا ہے ایسے کریں گے پانی کو آن کر دے گا پھر جب ہم ایسے کریں گے تو ہماری گیس کو بھی آنک کتے گئے دیکھ رہا ہے ایسی گھнуbیں گے یہ اس کو پریس کر رہا ہے یعنی کہ ہمارے گیس والا جو غرب ہے اس کو بھی آن کرے گئے اس کا سرکٹ دیکھیں یہ بالکل نیو حالت میں زیرو زیرو کنڈیشن میں آپ کو نظر آ رہا ہو اس کا سرکٹ دیکھ رہا ہو اس کی شائننگ شائننگ سے پتہ لگتا ہے کہ گیزر کی کنڈیشن کیسی ہے یہ بالکل زیرو یہ چیزیں ہیں یہ اس کے اندر تارے لگی ہیں پیچھے فریش تار لگی ہے بالکل دیکھو کہیں زنگ بھی نہیں ہے اس گیزر کے اندر ان چیزوں کو آپ نے جب بھی اگر آپ کہیں سے بھی گزر لیں تو آپ نے یہ چیزیں لازمی دیکھیں اب یہ دیکھیں اس کے اندر سے پینچ نکلا ہے ٹھیک ہے اور یہ پینچ یہ پینچ کہاں سے نکلا ہے یہ ہمارا جو پانی والا والو ہے اور گیس والا وال کو جب آپ اس میں ملاتے ہیں تو بیچ میں اس کو لاک کرنے کے لیے پینچ لگتا ہے پینچ یہاں سے نکلا ہے جب بھی آپ کوئی نیا گزر لیں تو اس میں اگر ایسا کوئی فالٹ ہو تو ان چیزوں کو آپ نے دھیان لکھنا ہے اب ہم یہ اس کو یہاں پر لگا دیں گے ادھر لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم ادھر لگا دیں گے جب میں اس کو ٹائٹ کر رہا ہوں یہ ہل بھی رہا ہے تو اس کا اندلاب ہے یہ ابھی صحیح اڈجسٹ نہیں ہوا اس کو تھوڑا لوس کر کے پینچ کو پھر اس کو ایسے کریں گے آگے پریس پھر اس کو ہم گھمائیں گے ایسے تو اس کے اندر جانا سب سے پہلے ہم اس کو ہم کیسے چیک کریں گے یہ ہم نے نیو سیل لے لینا ہے اس کے اندر سیل ڈالیں گے ادھر اور سب سے پہلے ہم نے اس کو ایسے آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد جو اس کا لیمٹ سوچ ہے درمیان والا ادھر سے ہم آن کریں گے ٹھیک دیکھو دیکھ رہو آن ہو رہا ہے خیر سے ہم اس کو چیک کریں گے یہ درمیان یعنی کہ یہ یہ اس کے اندر دیکھیں یہ دو لیمٹ سوچ لگ رہے ہیں ایک دو یہ دونوں لیمٹ سوچ ادھر سے آن ہو گئے جب یہ ادھر سے آن ہو جائیں گے تو یہ جو ہمارا درمیان والا لیمٹ سوچ ہے یہ آف ہے ایسے کریں گے یہ آن ہو جائے گا تو سپارک کر رہا ہے اس طرح اس کا مطلب ہمارا گزر اوکی ہے دوسرا یہ ہے کہ جب بھی اس کے اندر پانی ان ہوتا ہے نا تو یہ پریشر سے سوچ سپرنگ ادھر جاتے لیفٹ سائیڈ پہ جاتا ہے تو ہمارا گزر آن ہو جاتا ہے اس طرح اس کا مطلب ہے ہمارا گزر جانب بلکو صحیح ہے نیو کنڈیشن میں ٹھیک ہے اور اگر یہ کسی بھائی کو چاہیے تو وہ ہم سے رابط کر کے نمبر لے کے جانب اس کو ساری جانب اس کے ذمہ واری ہوگی اور دوسرا یہ کہ پہلے سیزن کی ورانٹی ہوگی گزر گزر کی اگر گزر میں کوئی بھی مسئلہ ہوگا پہلے سیزن میں ہم وہ آپ کا حل کر کے دیں گے اگر گزر کو آہ تبدیل کروانا ہے تو وہ واپسی بھی ہم اس کو لے لیں گے اگر یہ صحیح نہ چلا اگر یہ کوئی مسئلہ کرتا ہے تو ہم جانب گزر کو ہم سکڑ لیں گے ٹھیک ہے یہ اس کی ایک پہلی اس کی ورانٹی ہے دوسرا یہ ہے کہ گزر آپ کے سامنے بلکل نیو کنڈیشن میں اگر جس بھائی کو چاہے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اور اس کے اندر سب سے چیز آپ نے مین یہ دیکھنی ہے کہ اس کی جو یہ باڈی ہے اس کے اوپر جو کلی ہوئی ہے اس کے اوپر کلی اکثر ایسا ہوتا ہے یہ کلی جو ہے نا مکمل اکثر باڈی سلور کی بھی ہوتے لیکن جاپانی جتنے بھی گیزر ہیں جاپانی گیزر ان میں یہ سسٹم نہیں ہوتا اکثر جو ہمارے چینہ والے کی ضرورت ہیں دوسری ان کی جو باڈی سلور کی ہوتی ہے تو اس کی کیا نشانی ہے یہ دیکھنا ہے آپ نے کلر آپ اس کو جب یہاں سے ایسے اتاریں گے کلی کو ٹھیک ہے تو یہ کلر آ جائے گا یہ کپر کلر ہے یہ اوریجنل ایک نمبر کپر لگا ہوا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی آپ نے دیکھنی ہے جب بھی آپ گیزر لے اس میں کوئی فالٹ آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا ہم فالٹ بھی اب آپ کو بتائیں گے اگر آپ میں وہاں فالٹ آ رہا ہے گیزر چلنے میں کوئی آپ کو پریشانی ہے کوئی مسئلہ ہے تو آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہیں وٹسپ پہ ٹھیک ہے آپ کو ہم اس کے بارے میں بتائیں گے ہمیں تھوڑی سی گیس کھول دی کیونکہ اس وقت کیسنیم فیلال اس کو یہ ہے نیچرل گیس کا ہم اس کو چیک کر رہے ہیں دیکھو ہم نے یہ نیچے سے آن کیا اس کو دیکھو میں بٹن سے نہیں آن آف کرو میں ٹونٹی سے اس کو آن آف کر رہا ہوں کیا یہ آٹو گیزر ہے یہ صرف ہماری جو ہے نا ٹونٹی سے آن آف ہوگا اب یہ دیکھو آپ اس کو اگر یہاں انگلی رکھ دو اس سے تو یہ بند ہو جائے گا دیکھ رہے ہو ایسے اٹھائیں گے چل پڑے گا تو یہ ہمارا جہاں نا یہ آٹومیٹک گیزر ہے اور اس کی ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں ادھر آف ہو جاتا ہے یہ ادھر جانا صرف یہ آف ہو جائے گا لیکن تھنڈا پانی دے گا گیزر نہیں آن ہوگا ہمارا ادھر یہ ہماری جو ہم یہ مینیمم پیس کو کر دیں گے تو اس صرف تھنڈا پانی دے گا اگر میں اس کا ہی رہے گا بند کر رہا ہوں اس لئے میں آپ کو چیک کر آ رہا ہوں کہ یہ آٹومیٹک گیزر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے جو ہے نا یہ ہم اس کو ہماری فٹنگ ہوتی ہے گھر کے اندر تھنڈے گرم کی اس میں چل جائے گا جیسے ہماری چینہ والے گیزر جو پاکستانی گیزر ہیں جو چل رہے ہیں اسی طرح یہ ہمارا کام کرے گا تو اگر کسی بھائی کو یہ گیزر چاہے تو ہم سے کمنٹ میں رابطہ کر سکتا ہے یہ رینائی کا گیزر ہے اور یہ اس وقت زیرو کنڈیشن میں ہے اس میں کوئی زنگ نہیں لگا واہ کہیں سے بلکل اس کی ایک ایک چیز جانا نہیں ہوئے اگر کسی بھائی کو چاہے تو وہ ہم سے کونٹیکٹ کر سکتا ہے